میرے اور آپ کے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام اب مجھے جانا ہے اپنے بوضوع تک لیکن میرے ذہن میں یہ بات ابھی ابھی آگئی تو میں ناکہ آپ کے حوالے کروں اور جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے دو جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے امام تشریف فرمایا ان کے ساتھ ان کا غلام بھی ہے اور اگدم اٹھے اور جانے لگے گھر سے باہر نکلے گلی پار کی اور ایک چھوٹے سے باگیچے میں ایک چھوٹے سے جنگل ہے اس میں سے گزرنے لگ گئے تو دیکھا سامنے جو ہے ایک ہیرنوں کا بڑا سا ریوڑ ہے بہت سارے ہیرن ہیں جو دورتے چلے جا رہے ہیں اس میں جو غلام ہے امام کا اس نے امام سے عرض کی کہ مولا اتنے خوبصورت ہرن ہے کیا خوبصورتی ہے ان کی کیونکہ یہ جو غزالی آنکھیں ہوتی ہیں نا جو محبوب کی تعریف کی جاتی ہے کہ بڑی غزالی آنکھیں ہیں تو غزال جو ہے وہ ہیرن کو کہا جاتا ہے ہیرن کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور ہیرن واقعا جانوروں میں بڑا خوبصورت جانور ہے تو کہا کہ مولا یہ اتنا ایک ریوڑ جا رہا ہے اس میں یہ جو بیچ میں ایک ہیرن جا رہا ہے یہ مجھے پسند آ گیا ہے کیا مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اسے اپنے پاس رکھ سکوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اسے اپنے پاس رکھ سکوں اب امام یقینا یعنی جو چاہنے والا ساتھ ہوتا ہے نا جو امام کے نقش قدم پر چلتا ہے جو امام کے قدم کے نقوش پر اپنے قدم رکھ رہا ہوتا ہے جو امام کی اتبا کی منزل پر ہوتا ہے اطاعت کی منزل پر ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینے کی منزل پر ہوتا ہے پھر امام اس کا بھی خیال کرتے ہیں جیسے ہی غلام نے کہا کہ مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے یہ جو اس میں بیچ میں اکھیرہ نے بڑا خوبصورت مجھے پسند آ رہا ہے تو کیا یہ مجھے میسر آ سکتا ہے اب اس غلام کو بھی پتا ہے کہ امام تصرف صرف انسانوں پر نہیں سلامت رہیں آپ کائنات کی ہر چیز پر تصرف رکھتا ہے اور صرف انسانوں ہی پر اطاعت واجب نہیں ہے امام کی بلکہ کائنات کی ہر چیز پر امام کی اطاعت واجب ہے اور ہر چیز اس بات کی پابند قرار دے دی گئی ہے کہ جب وقت کا امام تمہیں پکارے اس کی پکار پر لب ہے کہتے ہوئے آ جاؤ جیسے ہی اس نے کہا مولا نے کہا ٹھیک ہے بلکل آ سکتا ہے اب دیکھئے گا کہ اب یہ جانوروں کا ایک ریوڑ ہے ایک غول ہے کچھ نہیں پتا اس لئے کہ ہر جانور ایک دوسرے سے بلکل مماثل ہوتا ہے کوئی انسان کسی میں یہ اتنی وقت ہی نہیں ہے اتنی صفت ہی نہیں ہے کہ اگر کہیں بیس یا پچیس یا پچاس گھوڑے ایک ساتھ چل رہے ہوں ایک ہی رنگ کے ان میں سے تمیز کر سکے کہ کون سا گھوڑا کس کا ہے اس لئے کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں جتنے جانور ہیں سب ایک دوسری سے ملتے جلتے ہوتے ہیں کوئی انسان تمیز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب جیسے ہی غلام نے کہا کہ مجھے وہ جو ہرن جا رہا ہے مجھے وہ پسند ہے مولا کیا وہ مجھے میسر آسکتا ہے کہا سکتا ہے ایک بار میرے مولا نے اس ہرن کا نام لے کے پکارا سلامت رہے آپ خوش رہے آپ یہی معرفت ہے جیسے آپ سن رہے اسی لئے مجالیز برپا ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ کون امام کی کش معرفت کی منزل پر ہے اور آپ نے جیسے اس جملے کو وصول کیا قبول کیا خدا آپ کو خوش رکھے خدا آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے اس ہرن کا نام لے کے پکارا اس ہرن کا نام لے کے پکارا اب سوچو وہ ہرن کتنا خوش قسمت ہوگا کہ لسان اللہ جس کا نام لے رہی ہو سلامت رہے آپ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کتنا عالی اور رفت والا ہوگا کہ جہاں نام لے کے معصوم نے اس کو پکارا جیسے ہی نام لیا اب لکھا یہ ہے کہ جب جا رہا تھا اپنے غول میں تو گردن جھکائے ہوئے جا رہا تھا اور جیسے مجبوری کے عالم میں جاتے ہیں جا رہا جیسے ہی امام نے اس کا نام لے کے پکارا تو چوکڑیاں بھرتا ہوا اچھلتا کودتا رکس کرتا ہوا مہویت کے عالم میں مسکراتا ہوا امام کی خدمت میں آیا اپنے سر کو امام کے قدموں میں رکھ دیا امام آگے بڑھے امام نے اپنی ابا کا یہ جو آستین ہے نا اس کے سر پہ پھیری دیکھنا اس کے سر پہ پھیرا آستین کو اور خوش ہو کہ وہ گردن جھکا کے کبھی امام کو دیکھتا ہے کبھی گردن جھکا لیتا ہے امام نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو اور یہ تمہیں اپنے تصرف میں لینا چاہتا ہے جیسے ہی اس حرن نے سنا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اس غلام کے ساتھ چلے جاؤ وہ مزمہل ہو گیا اس کے چہرے پہ اداسی آگئی اب سردہ ہو گیا گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا خاموش ہوا تو اب امام نے اس سے پوچھا کیا اللہ نے اللہ نے تم پر ہماری اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا کیا پروڑگارِ عالم نے تم لوگوں پر ہماری اطاعت واجب قرار نہیں دی اب چونکہ معصوم نے سوال کیا تو اب اس پر جواب دینا واجب ہوا اب اس نے ایک فلسفہ دیا اس جانور نے ایک فلسفہ دیا گردن اٹھا کے کہتا ہے مولا جس وقت آپ نے مجھے پکارا تھا میں خوش ہو گیا اور خوش اس بات پر ہوا کہ چوکڑیاں بھرتا ہوا خوشی کے عالم میں رخص کناہ ہوتا ہوا اس لیے تیزی سے آپ کے خدموں میں آ گیا کہ میں خوش ہو رہا تھا کہ میرے مولا نے مجھے پکارا ہے تو اب مجھے زبا کروائیں گے جب زبا کروائیں گے کھال اتر جائے گی اس کے بعد میرے گوش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پھر مجھے پکایا جائے گا اور جم میں پک جاؤں گا تو آپ کی غزہ کا حصہ بن جاؤں گا تو کم از کم اس جانور سے سیکھو اس کو یہ شعور تھا کہ اگر میں ویسے ہی مر گیا تو فنا ہو جاؤں گا اگر کسی باقی کا حصہ بن گیا تو باقی رہ جاؤں گا